موسیقی 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 سنجھے جین سنجھے جین آپ کو آواز آ رہی ہے ہاں آ رہی ہے کیا میری آواز آ رہی ہے میرا آپ نے سوال سر یہ ہے کہ کورٹن کسانوں کو گجرات میں بڑا تحفہ دیا گیا ہے پانچ سوار روپے زیادہ کا بھاؤ ملے گا ایم ایس پی کے مقابلے گجرات میں کورٹن کسانوں کو کتنی بڑی رہت آپ اسے مان رہے ہیں یہ بہت بڑی ریلیف ہے کسانوں کے لئے کیونکہ پانچ سوار روپے زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے لیکن اس میں دو باتیں جو سمجھنے کی ہے پچھے دو سال پہلے بھی گزار گورنمنٹ نے یہ آناؤنس کیا تھا اور یہ صرف ایم ایس پی پر آنے سے ہی آپ کو ملے گا فیلال ابھی جو ڈام ہے وہ منیمم سپورٹ ٹرائس کے اوپر ہے اور سیکنڈلی اگر تھوڑا بہت اور یہ سی سی آئی کی پرو اس کی پرچیزنگ ہوگی یہ جو آپ کو ملے گا جو پچھے سال کا جو دو سال پڑھانا جو نیم تھا اس سال کا نوٹیفیکیشن ابھی آیا ہے یہ سوڑی کا ناوٹ میں دی ہے ہمیں نوٹیفیکیشن کی ویٹ ہے اور یہ ایک ڈائریکٹ سبسیڈی کی روپ میں ہے ہمیں ڈائریکٹ کسانوں کو دینا ہے تو مارکت پرائیس ایسنا جاڈا ڈسکرپ نہیں ہوگا اس سے یہ ہوگا کی کیونکہ اگر یہ سی سی آئی کی ثرووڑ کرتے ہیں تو کسانوں کو بیچنا پڑے گا تو وہاں تک کیا سی سی آئی نہیں کرتی ہے بجار میں تو تو دائیٹ ایکسپینڈ کے آپ کا تھوڑا سا جو کورٹن کا جو سفلس سوک ہے وہ مارکت سے نکل جائے گا پر اگر یہ ہوگا تو ایکسپورٹ بھی کم ہو جائے گا دوسرے طرف کی کسی امید تھی اس میں دام جرنگ یا نہیں پر تو ایکسپورٹ کا مجھے کوئی لمبا چوڑا مارکت میں کوئی دام بڑھنے کا یا کوئی دسٹرپشن کا امید نہیں دکھ رہی آپ نے کافی مہتپون جانکاری دی ہے آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ آجے کےڈیا واہدہ بازار میں اس خبر کا امپیکٹ آج ہم دیکھ پا رہے ہیں اور قریب سوا فیزی اوپر ہے این سی ایکس پر کورٹن کا بھاؤ فیچر مارکت کے لیے آج سے یہ خبر آپ کو کتنی بڑی دیکھ رہی ہے اور فیچر مارکت پر اب آپ اس کا کتنا ایمپیکٹ دیکھ رہے ہیں گوڑا فرمجی آج میں کافی بڑی خبر ہے آج ہم نے اس کا ایمپیکٹ فیچر مارکت پر آتے ہوئے دیکھا اکٹوبر اگر دکھا جائے تو قریباً سوا تکے کی تیجی کے ساتھ کر رہا ہے تیج کر رہا ہے اسی چھے مینے میں ہم نے قریباً دوس پرسن کی گراویٹ دیکھا کہ اس بار ایکسپیکٹ تھا اندہ لائن کہ اس بار پروڈکشن کافی اچھا ہوگا اور اسی کے ساتھ ہم نے دیکھا پیجر میں پریشر جیسے انہوں نے بھی کہا کہ زیادہ ایمپیکٹ نہیں دیکھے گے کیونکہ اورال جو سٹاک پوزیشن رہے گا یا پروڈکشن پوزیشن رہے گا وہ کافی زیادہ ہے اور اسی چی آئی پی پائے کرے گا وہ اٹھ میں ٹائم ہے اور وہ ایک ری بیلنسی ہو جائے گا مارکٹ میں مجھے لگتا اپسیٹ رہے گا جب مجھے لگتا دو سیٹھائی پرسن کی تیجی میکسیمم آ سکتی ہے اس پر سسٹین نہیں چلے گا سنجے جین جی میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا آپ نے کہا کہ کسانوں کے لحاظ سے ٹھیک قبر ہے لیکن مارکٹ کے اوپر بہت بڑا ایمپیکٹ نہیں پڑنے والا ہے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آگے آپ کورٹن کا پرائز کیا دیکھ رہے ہیں میں کورٹن کا پرائز سنسے سو آٹھ کے سیاد پر کینڈی کی رینج میں دیکھ رہا ہوں نیویمبر میں اوکے چونکہ گجرات ایک بڑا راج ہے اور جو یہ خبر آئی ہے اس میں کچھ اور باتیں کہی گئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس خبر کا ایمپیکٹ یہ ہوگا کہ راج میں قریب پچاس فیزی کورٹن سرکار خرید لے گی آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں نئی جی نہ کبھی ہوا ہے نہ ہوگا نہ سی سی آئی اتنا خرید پائے گی اور دام اتنے گریں گے ہی نہیں اتنی لمبی کونٹیٹی میں لوگ کسان لوگ سی سی آئی کو بیٹھیں گے اوکے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سمبب نہیں ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر سرکار کی خرید ہو بہت بہت شکریہ سنجی جین آپ کا اور اجیک ایڈیا آپ کا ہم سے جھوڑنے کے لیے بتانے کے لیے کہ اس خبر کا کیا امپیکٹ ہونے والا ہے ہمارے ساتھ دو اور ایکسپرٹ ہیں ہمارے ساتھ ترون سستنگی ہیں گلوپ کمولیٹیز کے اور ساتھی امید سججہ ہیں موتی لال اصوال کمولیٹی کے آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے ترون اگر ٹریڈ کرنا ہو امسی ایکسپر کورٹن میں تو کیا کرنا چاہیے مرکو جو ابھی بھی سیل سیٹ میں جانا پریفر کروں گا کیونکہ جو نوویمبر ڈیری ویٹیو وہ نینٹین تھاؤزند کے اوپر نہیں جا پا رہا ہے ہر سیڈ سیم تین سیونٹین تھاؤزند فائف انڈڈ کے نیچے نہیں جا پا رہا ہے کیونکہ پرائزز ایم سپ کے کلوزر نہیں آئیں گے تو اس کا بینیفیٹ نہیں ہوگا تو مارکٹ کا جو ڈیمانڈ اس خبر کے بعد بھی تیزی پر بکوالی کرنا ہی بہتر رہے گا یہ آپ کی رائے ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اور آپ بات کرتے ہیں کچھ اور اگری کانٹر کی جہاں پر آپ کو منافع مل سکتا ہے امیت آپ کا بیو آج کے لیے مسالوں کے اوپر اور خاص کر کے جیرا اور ترمریک ان دو کانٹر کے اوپر کیا ہوگا کیا ان دونوں کانٹر میں آپ کو لگتا ہے کہ انٹر اڈیٹیڈر کو بائی کر کے چلنا چاہیے جی فیلحال دونوں مسالوں میں مجھے ایک بائینگ کا موگ دیکھ رہا ہے جیرا میں اگر کہیں تو سپیسپیکلی ایک کافی گرہوٹ آ چکی ہے 21,000 سے 19,000 کے نیچے باؤں ہیں نومیمبر کانٹریکس میں تو ایک شورٹ کورنگ موگ آ سکتا ہے 19,300-400 کی زون تک تو کرنڈ مارکٹ پر بھی بائی کیا جا سکتا ہے 18,900 کی قرید جہاں تک ترمریک کا سوال ہے اس کا تیزی کا رکھ بنا ہوا ہے یہاں ایک پاوز ضرور آیا ہے پچھلے کچھ دنوں میں 7,600 سے 7,200 کے بیچ میں براڈر ٹرینڈ میں ایک پرائیس ٹیٹ کر رہی ہے براڈر رینج میں بڈ آئی ٹھنگ اس سرینڈ سے نکلے گی گراجولی تو 7,400 پر انٹرڈی ٹریڈر بائی کر سکتے ہیں 7,650 کا شورٹ ٹام آٹ لے کے چلا جا سکتا ہے اوکے ٹھیک ہے آپ کے حساب سے ترون ایڈیویلال کانپلیکس میں خاص کر کے سویبین مسٹرڈ سی پیو ان کانٹرس پہ کیا کرنا چاہیے آئی ٹھنگ سویبین میں دو کافی گراوٹ ہو چکا ہے برٹ اسٹل ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کانٹر سیلون رائز ہی رہے گا کیونکہ پی کریول سیزن میں فردر ہم ایکٹیوٹی دیکھیں گے ابھی آئی ٹھنگ نوویمبر ڈیریوٹی 29 20 کے آس پاس آ رہا ہے میں نے آج پرائز نہیں دیکھے ہیں میرا ایسا ماننا ہے کہ 29 50 کے اوپر جائے گا تو وہاں پہ وہ سسٹین نہیں کر پائے گا شورٹ کرنا چاہیے جب تک 3 0 3 0 کے اوپر کلوز نہیں دے گا اس میں ریلی ایویل شورٹ میں بھی نہیں دیکھنے کو ملے گا گریجوالی 800 even 7 100 تک پرائز آنے چاہیے آپ کا view امیت ہے سویا بین اور سی پیو کے اوپر کیا ہوگا کیا کرنا چاہیے یہاں جی سی پیو میں مجھے تیزی سسٹین ہوتا ہے دیکھ رہی ہے کرنٹ مارکٹ پہ بھی بھائی کیا سکتا ہے اور پاس ساڑھے 500 بہت جلدی دیکھنے مل جائے نویمبہ کانٹریک میں میرا نیگٹیب ویو ابھی بھی قائم جو گراؤوٹ ہے وہ تھوڑی گہرہ سکتی ہے 2800 تک دام میں دیکھنے مل سکتے 2930 ایک ایمیج ایمیج ریزیسٹنس کی تریک کر رہا ہے میرے ساب سے سرلون ڈالیس کر کے آئی ہے بہت کیونکہ ابھی سسٹین ہو رہا ہے تو مجھے لگتا یہاں سے بائنگ کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں گول کی اور گول کی قیمتوں میں یہاں پر دیکھیں تو دواب ہے جس کا ایمپیکٹ آج ہم انڈین مارکٹ کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور دوسری مہت اللہ ہم یو سی نیٹ نیٹ ریپبلکن کا بجت اس کو اوپر نوٹ دیا جس کی اس مانا جا رہا ہے کہ پریسیڈنٹ ڈونال ٹرم کا ٹیکس بجت ہو لگ بگ ہو جائے گا جس اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ایجوال ایمپیکٹ ایمپیکٹ جس کے دیکھا کی سنس دن ڈالر کے اندر تیجی آیا ہے اور گولڈ نے نیگٹیب لی ریاکٹ کیا ہے ایتا سیم ٹائم دیسمبر میں یو ایس ریٹ ہائی کی جو پروبیبیلیٹی ہے نینٹی پرسنٹ جا جو کی ہے ایت میز دیسمبر فورٹین کو یو ایس فیڈ پھر سے ریٹ بیاز در ہے ان کو بڑا دے گا which will have negative impact on the gold prices دیرے دیرے بارے سو پچاس بارے سو چالیس جولر تک آتے ہوئے لگتا ہے gold international market میں and gradually 29,000 domestic market میں دیکھنے کو ملے گا امیت آپ کا view کیا ہوگا gold کے اوپر کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ gold کی قیمتوں میں یہاں پر اور گرابار بڑھ سکتی ہے کیونکہ ابھی ابھی روپیہ دن کے اوپری اس طرح پر پہنچا ہے 65 کے اوپر پہنچا ہے اچھی تیزی روپے میں دیکھ رہی ہے کیا impact آپ gold کے اوپر اور دیکھ رہے ہیں روپے کی اس تیزی کا دیکھیں روپے کی جو فیلال مضبوطی ہے وہ I think domestic factors کے ویسے زیادہ ہے کیونکہ internationally تو dollar index جو ہے باقی currencies کے اگنس strong ہو رہا ہے جس کا direct impact ہم spot gold پہ دیکھ رہے ہیں اور consequently m6 gold بھی ہم دیکھ رہے ہیں کی دباؤں میں ہے تو یہ دباؤں جاری رہے گا جیسے ابھی بتایا گیا کہ جو tax proposal ہے senate میں پاس ہوا ہے تو budget میں بھی پاس ہو سکتا ہے تو یہ جو ایک overhang ہے وہ رہے گا gold پہ اور ہمیں نشتے ستر دیکھ سکتے ہیں قریبا ساڑھے بارہ سو ڈالر یا m6 پر 29,000 تک بھی slip ہوتے ہو دیکھ سکتا ہے gradually چاندی کے اوپر تارون کیا کمنٹ ہے آپ کا چاندی میں کس طرح کا trade آپ ریکمنٹ کریں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ gold کے ساتھ چاندی کی قیمتوں پر بھی دباؤں بڑھنے والا ہے کافی positive correlation ہے دونوں کا اور ہم کو ایسا لگتا ہے جس طرح سے gold میں weakness آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملے گی silver میں بھی آئے گی 17 ڈالر 35 سنٹس کافی strong resistance ہے کومیکس کے اندر جب تک اس کے اوپر نہیں جائیں گے I think کوئی بھی rallies آتی ہے اس میں short کرنا چاہیے gradually 16 ڈالر 30 سنٹس کے آسپاس prices دیکھنے کو ملیں گے MCX میں بھی I think 40,000 کے اوپر price ملتے ہیں تو short کیا جا سکتا ہے gradually ہم اس کو 39,200 سے 38,800 تک آتے ہوئے دیکھتے ہیں امیت کروڈ کو لے کر کے آپ کا تاجہ outlook کیا ہے کیونکہ کچھے تیل میں مضبوطی ہے اور اس کی پیچھے وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں اتپادن میں کچھ کمی آئی ہے اور ساتھی global market میں supply گھٹنے کی بھی عشنکہ بنی ہوئی ہے ایسے میں کیا کچھے تیل میں اور تیزی آپ دیکھ پا رہے ہیں جو ہمیں ایک ہفتہ پہلے جو ایک trigger ملا تھا ہراک اور کردستان region میں جو problems ہیں اس وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ کردستان area سے around 2 سے 2,5,000,000 per day export جو ہوا ہے وہ کم ہوا ہے تو definitely یہ جب تک factor رہے گا market میں ایک support downside میں ہمیں دیکھنے ملے گا secondly oil recount جو ہے US میں وہ بھی کافی ڈراسٹیکلی گھٹ کیا آیا تھا 7 recount ڈھٹکے 736 ہو چکا ہے ابھی تو ان factors کے وجہ سے ایک نشتے سارو پہ definitely crude oil میں supportive factors بنے ہوئے ہیں m6 پہ اگر دیکھیں 33001 image اچھا support ہے 3360 ایک intraday support ہے اس کے آس پاس buy کیا جا سکتا ہے upside میں 3430 اور ہو سکتا ہے جو september میں highs لگے تھے چھوٹیس پچاس تک یہاں پر بھاؤ آنا چاہیے natural gas میں کیا کرنا چاہیے ترون NG میں کیسے طرح trade آپ recommend کریں گے ڈائیرے کا commodity ہے کافی range میں activity ہم نے دیکھا ہے last one months کے اندر ہم کو ایسا لگتا ہے 185 downside and 205 upside ایک critical hurdles بنے ہو ہیں جب تک ان کو break نہیں آ رہے گا پرائز میں longevity نہیں آئے گی trend کے اندر 190 پاس اچھا بھائی لگتا ہے پرائز اس کے پاس چل ہی رہے ہیں ہم کو لگتا ہے گریجوالی یہ 200 روپے تک آنا چاہیے اس بار US میں جو winter ہے وہ آئی تنگ پوٹینشیل آپ کو کس کاؤنٹر میں دکھ رہا ہے میڈل میں آئی مجھے لیڈ میں ویکنس دکھ رہی ہے آئی چلی ہم نے دیکھا 164 سے پرائز 160 کے نیچے سلپ ہو گئے تھے آز ٹھوڑا اوپر مل رہے ہیں پر میرے سا 122 سے 136 اوپر نہیں جا آئیں گے تو لیڈ سل کیا سکتا ہے آپ کی ٹرون میٹل میں ای تنگ زنگ اور لیڈ دونو ویک لگ رہے ہیں لیڈ 158 تک آ سکتا 163 کے آس مل شورٹ کیا جا سکتا ہے زنگ میں لگ تک پرائز آنے چاہیے اگر ہائر سائد میں 207 پرائز مل شورٹ کیا جا سکتا ہے اور اب وقت ہے ریپیڈ فیر راؤن کا ترون آپ کی پیل دی ریپیڈ فیر کال کیا ہوگی کروڈ میں بائی کرنا پریفر کروں گا 3330 کے آس پاس میرا سٹاپ 3300 کرائے گا ٹارگٹ 3450 کرائے گا آمیت آپ کی ریپیڈ فیر کال 3365 کے قریب کروڈ بائی کیا سکتا ہے 3330 کا سٹاپ ہوگا 3430 کا ٹارگٹ ہوگا آپ کے آخری کال زنگ میں شورٹ کیا جا سکتا ہے 207 پر سٹاپ لوس رائے گا 209 کا ٹارگٹ 202 چلی بہت بہت شکریہ آپ ترون آپ کا اور امیت آپ کا بھی ہم موسیقی